نئی قیمتوں کا متعین کیا گیا ہے اس میں پیٹرل میں بارن پہ 63 پیسے کی کمی ہے جس سے جو نئی پرائیس ہے 237 پہ ترتالی پیسے سے کم ہو کے 224 روپے 80 پیسے پہ آ جائے گا اس آگڈار کی بہنگائی سے پریشان عوام کے لیے خوش خدری پیٹرلیم اس نوار کی خیمتوں میں بڑی کمی کر دی پیٹرل 12 روپے 63 پیسے فی لٹر سستہ ڈیزل کے نرخوں میں 12 روپے 13 پیسے اور مٹی کے تیل میں 10 روپے 19 پیسے فی لٹر کمی کر دی انکم ٹیس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسیر ڈپلومیٹک سائفر وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب ہو گیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انکشاف کابینہ نے پی ٹی آئی حکومت پر سفارتی مراسلہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا عمران خان، آزم خان اور سینئر وزراء کے خلاف قانونی کارروائی کے تائین کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کے اعلان کا فیصلہ کر دیا عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں مارچ پر اتفاق قیادت کو حتمی تیاریوں کی ہدایت جاری موسیقی سیاست دانوں کی آڈیو لیگز کا سلسلہ جاری سائفر پر عمران خان کی ایک اور مبینہ گفتگو وائرل عمران خان کی پارٹی رینماوں کو سائفر پر امریکہ کا نام نہ لینے کی ہدایت عصد عمر نے کہا یہ میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے آپ جان کر لیٹر کہہ رہی ہیں جس پر عمران خان کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے ٹرانسکرپٹ کیا لیٹر ایک ہی چیز ہے لوگوں کو ٹرانسکرپٹ کی سمجھ نہیں آنی مبینہ آڈیوز کی آواز اور تاریخ غیر مصدقہ ہے آج نیوز مبینہ آڈیو کی تصدیق نہیں کر سکتا آڈیو لیگز سے دھوڑ کا دھوڑ اور پانی کا پانی ہو گیا ملک کے خلاف اتنی گھناؤنی سازش کوئی نہیں کر سکتا وزیراعظم شہباز شریف کا دعویٰ عمران خان پر قوم سے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے انزامات پی ٹی آئی کے بیانیے کو پاکستان مخالف سازش قرار دے دیا ملک کی ترقی میں عصہ ڈالنے کی پیشکش بھی کر دی ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بریت نظام پر سوال یا نشان ہے مریم اور خاندان پر نوازشات کی برسات ہو رہی ہے موجودہ نظام میں بڑی چوری کرنے والا پکڑا نہیں جاتا فواد چودری کی پریس کانفرنس کل لادلی کو ریایت دی گئی بڑا لادلہ باہر بیٹھا ہے فیاز علیہ السین چوہن کا دعویٰ امران خان جیڈیچنل مجسٹریٹ زیبا چودری سے معافی طلب کرنے عدالت پہنچ گئے خاتم مجسٹریٹ کے عدم موجود کی پر عدالتی اہلکار کو اپنی ماظرت پہنچانے کا پیغام دے دیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سابق وزیراعظم کی زمانت بھی منزوب کر لی امریکہ نے پاکستان میں حکومت تبدیلی کے عمران خان کے الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیئے میڈیا سے گفتگو میں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے کہا پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے الزامات میں کوئی سوا خط نہیں ایسے نظریات تفسوسناک ہیں امران خان نے اپنی اناکی خاطر ملک کی سلامتی کو دعو پر لگایا ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے وزیر اطلاع سندھ کے دعوے پی ٹی آئی پر سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم چلانے کا الزام کہا آڈیو لیکس کی حمایت نہیں کی جا سکتی جسٹس قاضی فائز عیسا نے سپریم کورٹ پر ججز کی تقرری کے لیے جیڈیشل کمیشن کا اجلاس پوری بلانے کا مطالبہ کر دیا جیف جسٹس کو بھٹوائے گئے مراسلے میں لکھا پانچ ججز کی ریٹائرمنٹ کے باعث سپریم کورٹ گنجائج سے تیس فیصد کمی پر کام کر رہی ہے اس سامباد میں کسان اتحاد کا دھرنا چوتھے روز میں داخل خیابان چوک پر کسانوں کا پڑاؤ مطالبات کی منظوری کے لیے ازانے دی حکملانوں کی ہدایت کے لیے اجتماعی دعائیں کی انتظامیہ نے کسانوں کی پیش قدمی روپنے کے لیے خاردار تارے بچھا دی افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کورٹ ایجنسی میں سرط پار سے فائرنگ کے باعث سپاہی جمشد اقبال شہید پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ترجمان پاک فوج نے افغان سرزمین سے دہشت گرد کا روائیوں کی سخت مضمت کر دی بلوچستان کے علاقے کوہلوں کے مرکزی بازار کی دکان میں ٹائم ڈیوائس کا دھماکہ ایک شخص جابہ بیس سزائید سخت میں دھماکے سے دکان زمین بوس ہو گئی دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی سیلاب کے باعث محتل روڑی تا کراچی ریلوے آپریشنز بتدریج بحال ہونے لگا دو اکتوبر سے رحمان بابا اور خیبر میل کراچی تک چلیں گی پانچ اکتوبر سے مزید تین فینوں کو روڑی کی بجائے کراچی تک چلایا جائے گا اسلام آباد میں فلسطینی سفارت خانی میں فلیک ڈے کی تقریب پرچم لہرائے گیا فلسطینی پرچم ہزاروں شہدہ اور زخمیوں کے خون سے رنگا ہوا ہے یہ فلسطینیوں کی نیکی اور آزادی کی جتجہد کی علامت ہے پاکستانی فلسطینی سفیر کا تقریب